ویلکم ٹو مای چینل آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ریکرنس ریلیشن اور اس کے سلوشن کی آپ اس سے پہلے مختلف چورسز میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو بہت ساری پرابلمز ہیں وہ ریکرسیف ہوتی ہیں اپنی نیچر میں ریکرسیف کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت کرنٹ سلوشن ہے وہ پریویس سلوشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر جو ان نمبر آف ویلیوز ہیں ان کو ایڈ کرنا ہے تو ان کو ایڈ کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو باری باری ایڈ کرتے جائیں اور اس طرح سے ان نمبرز کو ہم ایڈ کر دیں اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے ان مائنس ون نمبرز آلیڈی ایڈ کر چکے ہیں تو انت نمبر کا جو سم ہے وہ سمپلی ان مائنس ون نمبرز کے سم میں ایڈ کرنے سے آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتھ ٹرم کا جو سم ہے is equal to sum of ان مائنس ون ٹرمز پلس انتھ ٹرم تو یہ جو اس قسم کی جو پرابلمز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ریکرسی پرابلمز جیسے ہم فیکٹوریل کیلگولیٹ کرتے ہیں کہ انتھ نمبر کا جو فیکٹوریل ہے is basically ان مائنس ون فیکٹوریل ملٹی پلائیڈ بائی ان یا اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ فیبرناچی جو نمبرز ہیں وہ جو انتھ فیبرناچی نمبر ہے وہ ان مائنس ون فیبرناچی نمبر پلس ان مائنس ٹو فیبرناچی نمبر جو ہے ان کے سم کے برابر ہوتا ہے تو اس طرح سے اس قسم کی جو پرابلمز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریکرسی پرابلمز ہیں اس سے پہلے ہم ایک لیکچر میں بائینری سرچ ڈسکس کر چکے ہیں تو بائینری سرچ کو بھی ہم ریکرسیولی دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں ہم جو بائینری سرچ الگوریزم ہے اس کو اپنے انپوٹ کے سائز کو کم کر کے اپلائے کرتے رہتے ہیں یعنی پہلے ہم پوری ارے پر اپلائے کرتے ہیں پھر ہاف ارے پر اپلائے کرتے ہیں پھر اس ہاف والی ارے کو مزید ہاف کر کے اس پر اپلائے کرتے ہیں تو اس قسم کی جو پرابلمز ہیں اور ان ریکرسی پرابلمز کو جس طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں اسے ہم ریکرنس ریلیشن کہتے ہیں ایلگوریزم کے حوالے سے اس کو ہم یوز کرتے ہیں اس کو جنرلی ہم یوں لکھ سکتے ہیں جیسے آپ اس ایکوئیزن میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرم اے این ہے is function of all previous terms تو اس قسم کا جو ریلیشن ہے اس کو ہم ریکرسیو ریلیشن بولتے ہیں یہ اس کی اگزامپلز ہیں جو آلیڈی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں جیسے کہ فیکٹوریل ہے تو فیکٹوریل آف این is n multiplied by a فیکٹوریل آف n minus 1 similarly فیبونیچی نمبر ہے فیبونیچی n is فیبونیچی n minus 1 plus فیبونیچی n minus 2 another example is the binary search where we apply a binary search algorithm on the left half of the array or the right half of the array depending upon where the element may exist تو یہ جو ہیں یہ سم اگزامپلز ہیں ریکرسیو پرابلمز کی اور ان کے سے ریلیٹڈ ریکرنس ریلیشن کی ہم لوگ جو ہیں اس کورس میں اور بھی بہت سارے ایسے ٹاپکس ڈسکس کریں گے جہاں یہ جو ریکرسیو پرابلمز ہیں یہ ڈسکس کی جاتی ہیں اور پھر ہم ان کے جو ریکرنس ریلیشنز ہیں وہ لکھیں گے اور ان کو سال بھی کریں گے آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو ریکرنس ریلیشن ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم سال کیسے کر سکتے ہیں تو ریکرنس ریلیشن جو ہے یہ ایک ریکرسیو فنکشن کو ہم اس سے کر سکتے ہیں اس کے رن ٹائم کو تو اس سے ہم ریکرسیو الگریزم کی جو کاسٹ ہے وہ ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جو جنرل فارم ہے وہ یہ ہے اس کو ہم اس فارم میں لکھیں گے ٹی این از ایکول ٹو اے ٹی این بائی ٹو پلس ایف این اب تھوڑا سائز کو ڈسکس کر لیں اس ریکرنس ریلیشن میں جو ٹی این ہے یہ ٹائم ہے فار انپوٹ سائز این اب جو ہمارا ریکرسیو الگریزم ہے بی ٹائمز کم کر دیتا ہے یعنی فرض کریں جیسے کہ بائنری سرچ میں ہم ہر سٹیپ میں کیا کرتے ہیں انپوٹ کے سائز کو ہاف کر دیتے ہیں تو وہاں یہ جو بی ہے یہ اس کی ویلی ہوگی ٹو اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم انپوٹ کو ہاف کر دیتے ہیں مثال کے طور پر یا بی پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو ہر پارٹ کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں کتنا ٹائم لگے گا تو وہ جو ٹائم ہے وہ اے سے ریپریزنٹ ہوتا ہے مدلہ اگر ہر پارٹ کو الگ الگ ٹائم لگے گا تو پھر ہم اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے ازروائز ہم ملٹیپلائی نہیں کریں گے مثال کے طور پر اگین میں بائنری سرچ کی اگزامپل دیتا ہوں کہ بائنری سرچ میں ہم اپنے انپوٹ کو ہاف کر دیتے ہیں تو وہاں یہ جو بی ہے اس کی ویلیو ٹو ہوگی لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ہم اس کو ہاف میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو اگری دفعہ الگرزم صرف ایک ہاف کے اوپر اپلائے ہوتا ہے دوسرا ہاف جو ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ اے جو ہے اس کی ویلیو ٹو ہوگی جبکہ آگے جا کے ہم ایک اور الگرزم پڑھیں گے جس کا نام ہے مرد سوٹ اس میں بھی ہم اپنی ارے کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں لیکن پھر دونوں حصوں پہ الگ الگ کیلکولیشن ہوتی ہے تو وہاں جو یہ اے ہے اس کی ویلیو ٹو ہوگی اسی طرح سے یہ جو ایف این ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یہ جو ہاف کے اوپر جو ہم نے کوئی کیلکولیشن کرنی ہے وہ کیلکولیشن جو ہے وہ اس ایف این سے ریپریزنٹ ہوتی ہے کہ اس پہ ہمیں کتنی پروسیسنگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی تو یہ اس ریکرینس ریلیشن کی ایکسپلینیشن تھی جس میں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ٹرم اے ہے یا یہ جو فیکٹر بی ہے یا جو جو فنکشن ایف این ہے ان کا کیا مطلب ہے اب ہم یہ کریں گے کہ ہم نے ایک ریکرینس ریلیشن ہمیں گون ہے اور اب ہم نے اس کو سالو کیسے کرنا ہے تو ریکرینس ریلیشن کو سالو کرنے کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں بنیادی طور پر ان کو سالو کرنے کے تین میتھڈز ہیں پہلا میتھڈ جو ہے وہ ہے سبسیٹیوشن میتھڈ اس کے بعد ہے ریکرینس ٹری میتھڈ اور پھر آخری میتھڈ جو ہے وہ کہلاتا ہے ماسٹر میتھڈ آج کے لیکشن میں ہم سبسیٹیوشن میتھڈ ڈسکس کریں گے ریمیمبر جو سبسیٹیوشن میتھڈ ہے یہ ہر قسم کی سیٹیویشن میں اپلائے ہو جاتا ہے جب بھی آپ کو کوئی ریکرینس ریلیشن دیا ہو تو آپ دیفنیٹلی اس کو سبسیٹیوشن میتھڈ سے سالو کر سکتے ہیں جبکہ یہ دوسرے دو میتھڈ ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خاص طور پر جو ماسٹر میتھڈ ہے یہ سپیسیفک سیٹیویشن میں ہی استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر وہ ماسٹر میتھڈ استعمال ہو سکتا ہو تو دین یو گیٹ دی سلوشن ویری کوکلی نو لیٹس ٹاک آباوٹ دی سبسیٹیوشن میتھڈ سبسیٹیوشن میتھڈ جو ہے اس کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے اس رکرنس ریلیشن کو کی جنرل جنرلائز فرم تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے تو once you get دی جنرلائز فرم تو پھر اس کے بعد یہ جو سمپلی فکیشن ہے that become very easy so let's do some example where we apply this سبسیٹیوشن method and understand the process of finding the time complexity of that recurrence relation تو یہ ہماری پہلی example ہے جس میں ہمیں ایک رکرنس ریلیشن دیا ہوا ہے remember یہ رکرنس ریلیشن ہے یہ بنیادی طور پر بائنری سرچ الگوریزم کا ہے بائنری سرچ الگوریزم میں جیسے آپ کو بتا ہے کہ what we do ہم ہم ایک سائٹ پہ چلے جاتے ہیں سو دوسری سائٹ کو ہم ignore کر دیتے ہیں اس لئے یہ رکرنس ریلیشن میں جو بی ہے اس کی ویلیو ٹو ہے کیونکہ ہم اپنی ری کو دو حصہ میں ڈیوائیٹ کر رہے ہیں اور کیونکہ صرف ایک حصے کے پر کیلکولیشن ہوتی ہے تو اس لئے اس کو ہم اے جو ہے ون ہے اور کیونکہ جو کیلکولیشن ہے وہ constant amount of time میں ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے اس میں constant c add کیا ہے اب ہم اس رکرنس ریلیشن کو solve کرتے ہیں سو دی پروسیجر 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 now i start back substituting these values so i substitute the value of equation number four in equation number three and i get this result tn by four is equal to tn by 16 plus 2c now i put this value of equation number five in equation number two and i get this result tn by two is equal to tn by 16 plus 3c and now i substitute this value in equation number one and i get this result tn tn by 16 plus 4c so now you can see that in this process and we get this result and from this result now i can write the generalized form means 4 steps میں کیا ہوا ہے کہ جو ہماری input ہے وہ four times کم ہو گئی ہے اور ساتھ ہی یہ جو constant factor تھا وہ بھی four سے multiply ہوا ہے اس کا مطلب ہے اگر میں اس process کو k times repeat کروں گا تو what i will get is tn is equal to tn over two raised to the power k plus kc تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری generalized form آگئی ہے اب آگے بھی جیسے examples میں ہم دیکھیں گے once we get this generalized form اب ہم نے اس میں وہ base condition جو ہے وہ achieve کرنے کی کوشش کرنی ہے base condition کیا تھی t1 اب t1 کیسے آئے گا کہ n over two raised to the power k جو ہے اس کو ہم one substitute کر دیں گے جب آپ اس کو one substitute کریں گے تو جو two raised to the power k ہے وہ n کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے so n is equal to two raised to the power k اس کا مطلب ہے k is log 2n اور یہ جو ہماری equation number eight ہے it will become like this so t is equal to t1 plus c log 2n اس کو میں t1 کیونکہ one ہے so this is one plus log 2n اور پھر اس کو جب ہم big o notation میں لکھیں گے big o of log 2n تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا binary search کا جو ہم نے recurrence relation لکھا تھا یا یہ جو recurrence relation ہم نے لکھا تھا جس میں ہم ہر step میں اپنی input کو half کرتے جاتے ہیں اس کی جو time complexity ہے وہ big o of log 2n ہوتی ہے جیسا کہ ہم we already know that ہمیں یہ پہلے سے پتا ہے تو یہ تھا کہ کس طرح سے ہم recurrence relation کو solve کر سکتے ہیں میں دوبارہ اس کو summarize کر دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی recurrence relation آپ کو دیا ہوا ہے آپ نے اس میں باری باری وہ جو input کے size کو چھوٹا کرتے ہوئے تین چار equations ڈکھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے ان کو back substitute کرنا ہے جب آپ back substitute کر کے simplify کریں گے تو آپ کے آپ کو ایک pattern نظر آنا شروع ہو جائے گا اور پھر اس pattern کو identify کرتے ہوئے آپ نے اس کی general form لکھنی ہے جب آپ پر general form آ جائے گی تو اس general form میں آپ نے base condition کو achieve کرنے کی کوشش کرنی ہے once you get that base condition تو پھر آپ کے پاس اس کا answer آ جائے گا so let's do another example تو یہ اسی سے ملتی جلدی example ہے یہ جو ہے یہ بنیادی طور پر recurrence relation ہے merge sort کا جو ہم اگلے کسی lecture میں discuss کریں گے تو merge sort جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ merge sort میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی array کو دو حصوں میں divide کرتے ہیں اور پھر ہر حصے کے اوپر الگ الگ calculation کرتے ہیں اور ہر حصے میں جو calculation ہے وہ off the order of n ہوتی ہے تو اس لیے جو recurrence relation ہے وہ ہو گیا two t n by two plus n اور اب ہم اس recurrence relation کو solve کرتے ہیں تو again اسی طرح سے میں نے کیا کیا ہے پہلے step میں کہ میں n کو n by two سے replace کر دوں گا تو جب میں n کو n by two سے replace کروں گا تو what i get is t n by two is two t n by two square plus n by two اب میں اگلے step میں n by n کو n by four سے replace کر دوں گا تو t n by four is equal to two t n by eight plus n by four پھر اگلے step میں میں اس کو n by eight سے represent کر دوں گا تو t n by eight is two t n by sixteen plus n over eight اب آپ اس کو back substitute کرنا شروع کریں جب آپ back substitute کریں گے ایکویشن نمبر 12 کو ایکویشن نمبر 11 میں پوٹ کریں گے اب میں اس کو ایکویشن نمبر جو 12 ہے اس کو ایکویشن نمبر 11 میں substitute کرنے لگا ہوں تو یہ میرے پاس آ جائے گا t n over two raised to the power two is equal to two اب میں جو t n over two raised to the power three ہے اس کی میں نے ویلیو سبٹیٹیوٹ کر دی سبٹیٹیوٹ کرنے کے بعد جب آپ اس کو simplify کریں گے تو آق پاس آ جائے گا two raised to the power two t n over two raised to the power four plus n by two اب آپ اس ایکویشن نمبر 13 جو ہے اس کو آپ ایکویشن نمبر 10 میں substitute کریں گے اور simplify کریں گے تو you will get this two raised to the power three t n over two raised to the power four plus three n over two اب یہیشن نمبر 14 ہمارے پاس آئی ہے اس کو ہم ایکویشن نمبر one میں substitute کریں گے جب آپ اس کویشن نمبر one میں substitute کرنے کے بعد simplify کر لیں گے یہ جو ہمارے پاس ایکویشن نمبر 14 آئی ہے اس کو ہمیشن نمبر nine میں substitute کریں گے تو جب آپ اس کویشن نمبر nine میں substitute کریں گے تو you will get this d n is equal to two raised to the power four t n over two raised to the power four plus four n تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں ایک پیٹرن نظر آنا شروع ہو گیا ہے and now I can write the generalized form تو generalized form یعنی اگر ہم اسی process کو k step تک repeat کریں گے تو general form ہمارے پاس یہ آ جائے گی tn is equal to 2 raised to the power k tn over 2 raised to the power k plus kn اب اگر اسی طرح سے same to get the base case I substitute n equal to 2 raised to the power k and from here I can find the value of the k which is log to n اور ہمارے پاس جو simplified form ہے وہ یہ آ جائے گی nt1 plus n log to n اور اس کو جب ہم simplify کریں گے تو it is big o of n log to n تو اس recurrence relation میں جو ہماری time complexity ہے وہ ہی ہے n log to n تو یہ second example تھی اگلے lecture میں ہم اس کی کچھ مزید examples discuss کریں گے thank you